بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درس قرآن کی اہمیت و ضرورت آج کے درس میں ہم سنیں گے سور فاتحہ کا تعارف سور فاتحہ ایک نظر میں سور فاتحہ کے مضامین سور فاتحہ کے فضائل اور سور فاتحہ کا خلاصہ معزز سامین اکرام قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سور فاتحہ کا تعارف سور فاتحہ نہ صرف قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورت ہے بلکہ یہ پہلی وہ سورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی اس سے پہلے کوئی سورت پوری نہیں نازل ہوئی تھی بلکہ بعض سورتوں کی کچھ آیتیں آئی تھی اس سورت کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کا منشبہ ظاہر یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو اسے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی سفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ایک حق کے طلبگار کی طرح اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعائیں سکھائی گئی ہے جو ایک طالب حق اللہ سے مانگنی چاہیے یعنی سیدھے راستے کی دعا اس طرح اس سورت میں سرات مستقیم یا سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے پورا قرآن اس کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے اس مختصر اور سات آیتوں پر مشتمل چھوٹی سی سورت کو ایک مسلمان رات دن میں کمس کم سترہ مرتبہ امام سے سنتا ہے اس کو خود اکیلے نماز پڑھتے ہوئے اس کو دہراتا ہے اور جہری نمازوں میں امام سے اس کو سنتا ہے اور جب وہ سنتے پڑھتا ہے تو یہ تعداد اس سے بھی دو چند ہو جاتی ہے اور اگر کوئی فرائز و سنن کے علاوہ نوافر بھی پڑھتا ہے تو وہ اسے بے شمار مرتبہ دہراتا ہے اس سورت میں اسلامی عقائد کے بلند اصول اسلامی تصور حیات کے کلیات و مبادی اور انسانی شعور اور انسانی دلچسپیوں کے لیے نہایت اہم اصولی ہدایت بیان کی گئی ہیں سورة فاتحہ سات آیتوں پر مشتمل ہے جن میں سے پہلی تین آیات میں اللہ تعالیٰ کے حمد و سنہ ہیں اور آخری تین میں انسان کی طرف سے دعا و درخواست کا مضمون ہے جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں کچھ حمد و سنہ کا پہلو ہے کچھ دعا اور درخواست کا معزز سامین اکرام احادیث شریفہ میں سورة فاتحہ کی بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة فاتحہ کو اعظم سورة فی القرآن یعنی قرآن کریم کے عظیم ترین سورت فرمایا اسی طرح سنانے ترمیزی میں ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة فاتحہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی قسم اس جیسی صورت نہ توریت میں اتاری گئی نہ انجیل میں نہ زبور میں اور نہ ہی قرآن کریم میں حاکم نے مستدرک میں روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة فاتحہ کو افضل القرآن بتلایا بہت سا حدیث میں سورة فاتحہ کو دو تہائی قرآن کے برابر فرمایا ہے حضرت ابو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اس خزانے سے اتاری گئی ہے جو عرش کے نیچے ہے ان چار کے علاوہ اس میں سے کوئی چیز نہیں اتاری گئی وہ چار چیزیں کیا ہیں نمبر ایک ام القتاب نمبر دو آیت القرسی نمبر تین سورہ بقرہ کے آخری آیت اور نمبر چار سورہ کوسر حضرت مجاہیت تابعی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلیس ملعون چار مرتبہ رویا ایک تو اس وقت رویا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئے یعنی سورہ فاتحہ کتنی اہم سورت ہے کہ اس کے نزول پر شیطان بھی رویا دوسرے اس وقت جب ملعون قرار دیا گیا تیسرے جب زمین پر اتارا گیا چوتھے جب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد ہوئی صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام فخرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹے ہوئے تھے کہ آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا کہ آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا ایک فرشتہ نازل ہوا حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا اس فرشتے نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا کہ آپ خوشخبری سن لیجئے دو نور آپ کو ایسے ملے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے نمبر ایک فاتحة الكتاب اور نمبر دو سورہ بقرہ کی آخری دعایتیں ان میں دعا ہے اور چونکہ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئی اس لئے مقبول ہے ان دونوں میں سے جو بھی کچھ تلاوت کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور آپ کا سوال پورا فرمائیں گے صحیح مسلمہ بے روایت حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نو سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے نصف یعنی آدھی میرے لئے ہے اور دوسری آدھی میرے بندے کے لئے ہے اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے میری تعریف بیان کی ہے اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نامدو ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کے حمد و ثنہ کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست تکا اس کے ساتھ یہ بھی رشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی پھر جب بندہ کہتا ہے اہدین السراط المستقیم تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لئے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی اس سورے میں یعنی سورہ فاتحہ میں توحید، قیامت، رسولوں کی رسالت شہدہ و صالحین مجاہدین و علماء کا بیان ہے اور آخری آیت میں مردود لوگوں کا ذکر ہے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں سورہ فاتحہ کی فضائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سورہ فاتحہ میں جو اللہ تعالی کی حمد و ثنہ بیان کی گئی ہے اللہ تعالی وہ حمد و ثنہ ہماری زبان سے بار بار کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین